پنجاب اسمبلی کا جلاس نونلی کا پھر بائیکارٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر لیگی ارکان کا اتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کنارے چھے ماہ میں چار موتل ارکان کا اسمبلی کے گیٹ پر اتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے سپیکر پرویز الہی کا سلچہرہ سب کو دکھاؤں گا لیپ ٹاپ پر اسمبلی میں ہنگامہ رائی کے فٹیج چلائی گئی حمزہ شہباز کا الزام وزیراعظم عمران خان پر بھی وار بولے عمران خان کہتے تھے قرضہ نہیں لیں گے لیکن پھر لینے چلے گئے پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیڈی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی حکومت کے بعد نونلیگ کے جانب سے بھی ہنگامہ رائی کے فٹیج جاری سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگیا راکین کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں رہنمان نونلیگ ملک احمد خان بار ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کا روائی کی لیکن ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا شریف ورادران کے خلاف مقدمات وزیراعلا نے بنائے اور ناکابینہ نے کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی چہدری پرویجلا ہی کی میڈیا سے گفت گئے کیپٹن ریٹائر سفتر کی نیب غیبر پیکے میں طلبی کا معاملہ ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائر سفتر کی دس روزہ حفاظت زمانت منظور کر لی نیب کو گرفتاری سے روک دیا حمزہ شہباز کو حکومت کرنی آتی ہے اور نا اپوزیشن تحریک چلانے کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے سبائی وزیر تلات فیاضل حسن چوہان کے نون لیگ پروار کہا حمزہ شہباز کو چودوی پرویجلا ہی بطور سپیکر حضم نہیں ہو رہے مشن کین لاہور بلدیہ اسمہ اور زلہ انتظامیہ این ایکشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھاٹی چوک میں کاریوائی پچیس ٹن فش کبزے میں لے لے گئی خیرکالونی ٹیکسی سٹینڈز واقزہ پیٹرل پم بھی سیل ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مقتز آرازی پر خانہ بودوشوں کی جھگیاں مسمار نو گھنٹے بعد جیل روڈ کے انڈر پاس میں پھسے کنٹینر کو نکال لیا گیا دو کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا کنال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک بہار کنال روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہوتا ہے حادثے کی صورت میں گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ جاتی ہیں ایس پی صدر انڈر پاسز پر لگے لاکھوں روپے کے سنسر ناکارہ داخلی غارجی انڈر پاس سے پہلے ہائیوڈ بیڈر بھی نہ لگائے گئے حادثات پھرنے لگے انتظامی خاموش ایڈی اے کے شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ چونسٹھ کروڑ کی لاغت سے اٹبر چاک جہار ٹاؤن سے براستہ خیابانے جنہ رائیونڈ روڈ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا جیسٹس انوار الحق نے چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حدے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے حلف لیا تقریب حلف برداری بے وزیر علا پنجاب سردار اسمان بزدار سینئر وزیر عبداللہ لیم خان جوجس اور لوکلا کی بڑی تعداد میں شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار تمام سکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے پروٹ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام عوام کو سہولیات دینا ہے مشکلات پرائدہ کرنا نہیں چیف جسٹس انوار الحق کا آئی جی سے مقالمہ بہودہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جانب سے بڑے پیمانے پر تقرور اتبادلے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادور علی خان کو عوضہ سے ہٹا دیا گیا شاکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تینات نوٹیفیکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے ستاف آفیسر تینات مشرا زمان کو ڈی جے ڈیسٹک روڈیشری لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججس نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججس سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقین جسٹس اسچت جاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمیل اختر شبیر اور جسٹس چہدری عبدالعزیز شامل آٹھ ایڈیشنل ججس میں جسٹس انوار الحق پننو جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکلو رحمان خان جسٹس محمد بھائید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل منشاہ بم کی مشکلات میں اضافہ منشاہ بم کی ان افراد کے لیے کام کرتا تھا پولس نے ریکارڈ ایک اٹھا کرنا شروع کر دیا ظل انتظامیشے منشاہ بم اور اس کے اہل خانہ کی جائدات کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے باہر احتجاج پاک ارب سوسائیٹی کے مالک امار گلزار اور میجر ریٹائر مرتزہ کے خلاف نارے بازی متاثرین اور نیب حکام کے درمیان مذاکرات متاثرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا آشیان اکبال سکینڈل کیس ملزم فواد حسن فواد کی اسلام آباد احتجاج آبادلت میں پیشی کے لیے رہداری ریمان کی درخواست آدالت نے ملزم کا ایک دن کا رہداری ریمان دے دیا شالی مار میں غیرت کے نام پن بیوی کو قتل کرنے کا معاملہ ملزم ارفان گوگا اور ازوان کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے مقتولہ رضیہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی بابر برٹ استغاثہ کیس سیشن کوٹ کا نو ملتخب ایم پی اے سحیل شوکت برٹ کو گرفتار کر کے آدالت پیش کرنے کا حکم آدالت نے استغاثہ کیس میں سحیل شوکت برٹ اور دیگر افراد کو طلب کیا تھا ادہکارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر ڈاکٹر جعوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روش ناس کرا دیا نہور کالج ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطاب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کے اتیے کا اعلان پی سی بی ڈیم فنڈ کے لیے جلد ایک کروڑ روپے کا چیک وزیراعظم کو دیں گیا اور قومی ٹیم کے ہر کھلاری نے ڈیم فنڈ کے لیے تین لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا موسیقی